جل لگا کے کوئی بال یوں کر کے نہیں بنائے ہوئے بکھرے میں تو بکھرے میں ہیں شرٹ تھوڑی سی خراب ہے تو خراب ہے ایک پراپٹی ڈیلرز ہیں تو وہ اچھا لگ رہا ہے پھر دوسری طرف شہریار کو لے کر آئیں شہریار منور کو پھر یوسف بشیر قریشی نظر آئے پھر وہ جو ایک لڑکی لے کر آئیں جو بہن ہے اس کی وہ ایک اچھا ایڈیشن ہے سینز بڑے مزے کے ہوئے ہوئے ہیں کہانی بہت اچھی ہے کچھ تھوڑا سا ہٹ کے ایک ریولری پھر سجل ایک کمال اکٹرس ہے پھر بلال اور سجل کی کیمیسٹری وہ بڑے مزے کے سین ہے گھر کے بڑے مزے کے سین ہے مزا آیا مجھے تو ریبین آپ کو کتنا مزا آیا I'm just happy that there is finally something for better sensibilities وہ لوگ جو زرہ سا زیادہ sensible کام دیکھنا چاہتے ہیں ورنہ وہ پھر ان کو اٹھ اٹھ کے ہم جس سے لوگوں کو جو فلوز ہیں وہ بہت magnify ہو کے نظر آرہے ہوتے ہیں so ایسی sensibilities کے لیے finally ایک ڈرامہ آ گیا in an otherwise terrible quarter of plays because باقی تکریبا سارے پلیر جو ہیں ان میں غلطیاں بہت زیادہ ہیں and make-up free faces یوہو make-up نہیں ہے مطلب لڑکیاں ساری سوائے سجل کے so مجھے opening scene سے بہت اچھا لگا کیونکہ وہ جو گاڑی میں دونوں drive کر رہے ہیں اور ناریٹیف چل رہا ہے overall treatment بڑی انٹرسٹنگ تھی intro بڑا انٹرسٹنگ تھا unlike other plays where you go straight into houses اس کے لاوہ I'm really really loving Irsa I think she is such a fine artist Irsa غزل نے اتنا اچھا ویسے ہی ہر چیز میں اتنا اچھا کام کرتی ہیں لیکن اس میں Mohamed Ahmed اور Irsa کا جو chemistry وہ بہت اچھی ہے ان کے جو سینے ان میں ڈائلوگ بڑے اچھے ہیں اور Ahmed نے ویسے overall بہت اچھا لکھا ہے رائٹنگ بہت اچھی ہے اس میں مجھے جو بہت tail end میں جو مجھے اچھا لگا کہ social messaging شروع ہو گئے جو صفائی والی آتی ہے اور وہ پوری کہانی کھلتی ہے کہ بھئی اس کے ہاتھ ٹوڑ گئے ہیں وہ یہ ہو گیا ہے تو وہ ہو گیا ہے اب انہوں نے وہ plot کھولنا شروع کر دیا لیکن آپ کے اوپر چڑھایا نہیں بہت ستل میں انہوں نے اب اس کا دروازہ کھول دیا ہے اور وہ جو امیرہ کے conflict چل رہا ہے کہ اس کی شادي نہیں کرنے وہ نہیں پا رہے ہیں وہ بہت اور ٹائم لے رہے ہیں اور یہ بڑے گھر میں مسئلہ ہوتا ہے بہت ہوتا ہے اور وہ جو ایک سفید بالتا ہے وہ بہت فنید ہے وہ بہت اچھا لگا ہے ایک سفید بالتا ہے اور وہ نظر بھی آیا ہے میں سے جانب کی اچھا لیا ہے میں بہتoli ہم رہیں ہمارا ہے بالتا ہے ہمارا ہے کی طرح میں اب وہ کیسے بیلنس کریں گے یہ دیکھنا ہے لائنز بتاتی ہے آپ کو یہ لائن جو میڈ کہتی ہے گھر کے دروازے پہ اگر مرد کی جوتی بھی پڑی ہونا تو عزت ہوتی ہے بڑی یہ تھا وہ سوشل میسیج کہ یہ ہے جنرل اپنین آدمی مار رہا ہے پیٹ رہا ہے بار بار ایڈکٹ بھی ہے بار بار کبھی جیل میں کبھی کہیں جا رہا ہے مگر وہ اس کو چھوڑ نہیں رہی کیونکہ اس کی جوتی بھی گھر کے باہر پڑی اس کو عزت دے رہی ہے تافرس so a very strong message جو خاسا ہے احمد کا slight mystery جو خاسا ہے احمد کا شہریار منور کے track میں so looking forward and i will definitely give him an 8 8 Adikab i would give him a 9 ووو کالیا تو جے پھر ایک تو overall story structure بڑا خوبصورت ہے سارا اوپر سے تین چار چیزیں جو چلنی شروع ہو گئیں پہلے اپسوڈ میں ایسے سر حاوی نہیں ہوئی ان کا track شروع ہو گیا تو اب now i'm interested میں چاہ رہی ہوں کہ اگلے اپسوڈ میں اور کہاں جائیں گے یہ ہے so it's intelligent writing dialogue بڑے اچھے ہیں خوبصورت جملے لکھے گئے ہیں اور اپسوڈ میں اپسی بڑے اپسوڈ میں بڑے اپسوڈ میں اپسوڈ میں بڑے اپسوڈ میں بڑے اپسوڈ میں جائیں گے دیہتر کی بات کرلیں نادیم بیک خیر ہو گئی نادیم بیک کو میں جانتا ہوں اور نہیں جانتا ندیم بیک کا مسئلہ یہ ہے وہ سارے گھوڑے اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں وہ کوئی چیز اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے یہ بڑا مسئلہ ہے چونکہ ندیم بیک کا میں نے کام دیکھا ہے نبیل قریشی کو بھی میں جانتا ہوں اور اس طرح کے دریکٹرز ہیں جو گھوڑے اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیں ندیم کے لئے نائن بلکل آپ جب کسی ڈرامے میں ماسی بھی اچھی ایکٹنگ کرے تو اس کا مطلب ہے کہ ڈریکٹر زندہ ہے ماسی آئی مووومنٹ یوں کر کے آئی یوں کر کے کچن میں گئی جاتے جاتے کہہ کے گئی کہ باجی چائے کھائے چائے کھائے کھائے اس کا مطلب ہے کب سے کام کرتی ہے اور ایسے والے ہاؤسولڈ میں ماسی دوست ہوتی ہے ندیم کے کلونز کیسے بن سکتے ہیں دو تین چار ایک ڈریکٹر رہ گے ہمارے پاس میں نے مسددک آیا تو ہے تو میں چونکہ کنجوس انسان ہوں تو میں نور تو نہیں دوں گی آٹ دوں گی کیونکہ ابھی میں نے ڈریکشن دیکھنی ہے اور جس دن مجھے وہ والی ڈریکشن نظر آئی جو کہ کرنی ہی ہے ندیم نے تو پھر مجھے نمبر تھوڑے تو جا کے رکھنی ساری بہت مجھے ساری بہت اچھی تھی ساری کو زیادہ اچھی نہیں دی ہی 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 تھی تھی ساف ستری تھی لیکن زیادہ تھی بارہ زیادہ دیتیلی ان دا سنس کہ بندی ساری اس پہلے میں نے سوچا کہ ندیم کو آٹ دوں ہے اس پہلے میں نےوکا کہ ندیم کو آٹ دوں کہ اگے بھی کہیں جانا ہے اس میں بھی پہلے تکوہ کیا بات بہت اچھے مارکس ملے ہیں ندیم بیک کو اور اب چلتے ہیں جی لیڈ کارس سجل علی کی طرف جو کہ فیمیل ایکٹریس کی کٹیگری میں نومینیٹ ہیں اس رامے سے جی فیصل ایک اور فیوریٹ ہے میری کون فیوریٹ نہیں آپ کا سجل کس کی فیوریٹ نہیں ہے کس کی نہیں ہے میں سچی بات بتا رہا ہوں کبھی کبھی بڑی خوشی ہوتی ہے اس بات کو دیکھ کے ایک لوٹ کے بعد بڑے دنوں کے بعد ایک لوٹ آئی ہے چاہے وہ لڑکیاں ہیں چاہے وہ لڑکے ہیں پیارے تو ہیں ساتھ میں کام کتنا اچھا کر رہے ہیں یہ فخر کی بات ہے فخر کی بات ہے سجل کے لئے آٹ آٹ سجل اس وقت اس اندسٹری کی سب سے پیاری لڑکی ہے پیریٹ سب سے خوبصورت سب سے خوبصورت ہی نہیں ہے بالوں اور لپسٹک میں پھسنے کی جو اس سے پہلے والا پیر سجل کا تھا دھلاوا مو تھا بہترین تھا میکپ اپنی جگہ جائز ہے تھوڑا سا باقیوں تھوڑا سا زیادہ باقی سب اتنے پلین تھے تو میں سجل کو دوں گی ساتھ ساتھ نمبر ساتھ نمبر اس رامے سے کچھ انکہی سے کیا نمبر دے پلال اس ہمیشہ بڑا امپریس کرتا ہے اور بڑے دل سے کام کرتا ہے اور وہ نظر آتا ہے کہ وہ اس کاریکٹر کو پلے کر رہا ہے خاص طور سے وہ جو صوفے پہ بٹھے دونوں کا سین تھا وہ اسے اتنا مزیگا کیا ہے باہر والا سین بھی بہت اچھا تھا جو پوسٹر یہ لگتا ہے وہ میرا فیوریٹ تھا لیکن بڑا اندرلائن تھا وہ سین جس میں اس کو مل جاتی ہے سیل اور سجل کو سوری ہو جاتا ہے کیسے نمبر دیں؟ آپ بیال کیسے نمبر دیں؟ مجھے لگ رہا ہے ابھی وہ تھوڑا جھجک کے پرفارم کر رہے ہیں بڑا پیزا لیتا ہے بہت بھوک لگی تھی بلال کیا کرنے والے ہیں سیون سیون بلال کے ساتھ میں نے پیار کے سب کے کیا تھا بلال کے ساتھ میں نے پیار کے سب کے کیا تھا اور کتا اس میں ایک رینج ہے کہ سو نچرل ایہ یہ ریٹی مکمل ہو چکی ہے کچھ انکہی کی اور بڑے اچھے نمبر ملے ہیں اس کو سمام کیٹیگریز میں کچھ